کعبہ یعنی چار گوش و والی شہ مربع چینل پر آنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامی معلومات کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے خانہ کعبہ استلاح میں مسلمانوں کا قبلہ جو مکہ مکرمہ میں واقع ہیں یہ شامان تو ہجری بمطابق فروری چیسو چوبیس انسوی میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ اول قرار پایا تورات میں اسے بیت العیل کہا گیا ہے قرآن مجید نے اسے امن کی جگہ قرار دیا ہے یہ معاقب شکل کی ایک امارت ہے جو مختلف سائز کے بڑے پتروں سے تعمیر کی گئی ہے اس کی لمبائی اٹھارہ فٹ ارز چودہ فٹ اور انچائی پینتیس فٹ ہے اب اس پر چد بھی ہے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے وقت اس پر چت نہیں تھی ایک دروازہ ہے جو حرم شریف کی عام سطح سے تقریباً چھ سات فٹ بلند ہے دور نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے دو دروازے ہوا کرتے تھے ایک دروازے کے ذریعے داخل ہوا جاتا دوسرے سے باہر نکلتے موجودہ دروازے کی جنوب مشرقی کونے میں حجرِ اسود نصب ہے یہ پتر باز روایت کی روح سے جنت سے لائے گیا ہے اور اس کا رنگ سفید تا لوگوں کے چھومنے سے اور ان کے گناہوں سے پتر سیاہ ہو گیا کعبہ کی جنوبی کونے کو رکنِ یمانی کہتے ہیں شمالی رخ پر کعبہ کی چت پر ایک پرنالہ نصب ہے جسے میزابِ رحمت کے کہا جاتا ہے میزابِ رحمت کی طرف ہی حتیم ہے جو کعبہ کی شمالی دیوار سے چھے فٹ دور ایک چھوٹی سی دیوار بنا کر چار دیواری کی صورت میں جمع ہوا ہے روایت کے مطابق یہ حصہ خانہ کعبہ کے حدود کے اندر تھا جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو رقم کی کمی کی وجہ سے اتنے حصے کو خانہ کعبہ کی حدود میں شامل نہ کیا جو اب تک کعبہ کی اصل حدود میں تو ہے لیکن کعبہ کی امارت کا حصہ نہیں حاجیوں کے لئے یہ حکم ہے کہ جب تواف کریں تو حتیم کے اندر سے نہ گزریں بلکہ حتیم کے باہر سے تواف کریں خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکٹ کو ملتظم کہا جاتا ہے یعنی چمٹنے کی جگہ حاجی حضرات یہاں چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں کعبہ سے کچھ فاصلے پر مقام ابراہیم ہے یہ وہ پتر ہے جس پر کڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس پتر پر ان کے قدموں کے نشان ہے اب اسے شیشے سے ڈام کر ایک چھوٹے سے چبوترے پر رکھا گیا ہے پہلے یہ خانہ کعبہ کے دروازے والے رخ کی دیوار کے بلکل ساتھ تھا روایت میں آتا ہے کہ کعبہ سب سے پہلے دنیا کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل جنت میں تعمیر کیا گیا اور جسے بیت المعمور کہتے تھے یہ اب بھی موجود ہے زمین میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور بیت المعمور کے عین نیچے اسے تعمیر کیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توفان سے کعبہ کو کافی نقصان پہنچا اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کعبہ ایک ہزار سال تک بنو جرہم کی تولیت میں رہا اس کے بعد بنو خزاع تیس سال تک اس کے متولی رہے اسی دوران کعبہ بارشوں وغیرہ سے منہدم ہوا اور قسی بن کلاب نے اسے تعمیر کیا اس تعمیر تک اس پر کوئی چت نہیں تھی قسی سے کعبہ کی تولیت قریش کو منتقل ہوئی اب بھی قریش کے خاندان کی تولیت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ابن ابی حاشم ایک طویل عرصہ تک کعبہ کے متولی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض تطیبہ سے قبل اس کی اثر نو تعمیر شروع ہوئی جس میں مکہ کے تمام قابل ذکر قبائل نے حصہ لیا جب سنگ اسود کی تنصیب کا وقت آیا تو ان میں اختلاف بیدا ہو گیا کیونکہ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو اختلاف شدت اختیار کر گیا حتیٰ کہ تلوار نیام سے باہر نکلنے لگی آخر کار تے پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حدود کعبہ میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ سب قبول کریں گے حسن اتفاق سے دوسرے دن کعبہ پہنچنے والے سب سے پہلے شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے سب لوگ پکار اٹھے بشک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچائی اس پر سنگِ اسوت کو رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ وہ چادر کا کونہ پکڑ لیں اس طرح تمام قبیلوں کے سردار تنصیبِ حیرت کی سعادت میں شامل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے سنگِ اسوت کو دیوار میں نصب کیا یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست اور رکوتِ فیصلہ نے مکہ کو ایک بہت بڑی قبائلی جنگ سے محفوظ رکھا کعبہ اسلام سے قبل بھی مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ حق و صداقت کے متوالوں کا مرکز رہا آپ کے بعد بھی مختلف انبیئے کرام کے دور میں اسے خصوصی حیثیت حاصل رہی ایامِ جاہیلیت میں بھی اس کی مرکزی حیثیت کو برکھارار رکھا گیا قریشِ مکہ کو حجاز میں جو اثر و رسوخ حاصل تھا اس کی اہم وجہ اس کا متولیے کعبہ ہونا تھا اس کے علاوہ سالانہ میلو کے موقع پر یہاں بڑے بڑے فسحہِ عرب اور اعازمِ شعارہ اکٹے ہوتے اور علم و عدب کی محفلیں جمتی مشرقینِ مکہ کی بدھ پرستی کا مرکز بھی یہی مقام رہا عرب کے ساتھ مشہور قصائد جو عدبِ جاہلیت کی نمائندگی کرتے ہیں کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے جاتے تھے یہ قصائد سبعہ معلقات کے نام سے آجوی عدب میں امتیازی مقام کے حامل ہیں ان کی مرکزی حیثیت سے خائف ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے قبل یمن کے بادشاہ عبرہا نے کعبہ ڈھانے کا ارادہ کیا اور مکہ پر چڑھائی کر دی جب مکہ کے قریب عبرہا اور اس کا لشکر خیمہ ظن ہوا تو اس کے سپاہیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے چالیس اونٹ جو مکہ سے باہر نخلستان میں پھر رہے تھے پکڑ لئے جب جناب عبد المطلب کو علم ہوا تو آپ عبرہا کے لشکر میں گئے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا اونٹ واپس مل گئے تو آپ گھر لوٹ آئے بعض لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ تو متولیے کعبہ ہیں آپ کو اپنے اونٹوں کی اس قدر فکر ہے مگر کعبہ کی فکر نہیں آپ نے جواب دیا جو میری چیز تھی اس کی حفاظت میرا فرض ہے اور جو اللہ تعالی کی چیز ہے اس کی ذمہ داری اور حفاظت اسی پر ہے یعنی اللہ تعالی پر ہے چنانچہ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت کعبہ کا بندوبست کیوں ہوا کہ دخول مکہ سے قبل ہی ابراہ کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا اس واقعے کو قرآن مجید میں عبرت انگیز انداز میں بیان کیا گیا ہے تعمیر اول ہی سے خانہ کعبہ مختلف حادثات کا شکار ہوتا رہا طوفان نوح علیہ السلام اور دوسرے حادثات یعنی آتش زدگی وغیرہ سے اس کی شکست و ریخت کے واقعات ملتے ہیں قریش نے جب پہلی بار اسے دوبارہ تعمیر کیا تو وجہ یہ تھی کہ ایک عورت نے قعبہ کو دھونی دی تو ایک شرارہ نے قعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی جس سے قعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا قریش نے حلال آمدن کم ہونے کی وجہ سے اسے چھے ہاتھ کے قریب ایک طرف سے چھوٹا کر دیا تھا کہ بعد میں اسے تعمیر کر لیں گے لیکن ایسے حالات ہوئے کہ وہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہ کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اسے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے مطابق تعمیر کروائیں لیکن اپنے اس ارادے پر بعض وجوہ کی بنا پر عمل درامد نہ کروا سکے نوی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعبہ کی تعمیر کی اس تعمیر کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز کے گورنر مقرر ہوئے اور ان کی قبضہ میں سارا حجاز آ گیا تو انہیں حلاق کرنے کے لئے یزید کی طرف سے مسجد حرام میں حسین بن نمیر نے منجنیق سے آگ برسانی شروع کی اس کے دماغوں سے خانہ کعبہ کی دیوار کا کچھ حصہ گر گیا اور چت کی کچھ لکڑیاں بھی جل گئیں انہی دنوں یزید مر گیا اور اس کے سب آدمی واپس چلے گئے تب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ بکیاں دیواروں کو بھی گرا کر نہیں وہ مستحکم دیواریں بنائی جائیں چنانچہ سب دیواریں گرا دینے کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بنیاد ظاہر ہوئی تو اسی پر بنیاد کھڑی کی گئی جو زمین پہلے باہر رہ گئی تھی اس کو خانہ کعبہ میں داخل کر لیا اور پہلے کی طرح دروازہ زمین کے برابر کر دیا دوسرا دروازہ بھی مقابل میں مثل تعمیر سابق کے پھر بنا دیا اور بلندی میں پہلے سے نو گز زیادہ انچہ کیا یہ کام پندرہ جمادی الثانی چونسٹھ ہجری بمطابق چیسو تریسی اسوی کو شروع ہو کر رجب چونسٹھ ہجری کو ختم ہوا دسویں بار عبدالملک بن مروان کے حکم سے چورتر ہجری بمطابق چیسو تریانوے اسوی میں حجاج بنی یوسف نے بنایا اس نے ویسے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کو برقرار رکھا مگرچہ گز ایک بالشت زمین حتیم کی طرف گرا کر باہر نکال دی اور قریش کی بنیاد پر دیوار بنا دی غربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازہ کو زمین سے چار گز ایک بالشت اونچا کر دیا ایک ہزار تیس ہجری میں مکہ اور اس کے اطراف میں سخت بارش سے سلاب آ گیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا سلاتین عثمانی ترک میں سے سلطان مراد رابع نے اسے تعمیر کروایا یہ تعمیر ایک ہزار چالیس ہجری میں مکمل ہوئی ایک ہزار چالیس ہجری تک کعبہ کی گیارت بار تعمیر ہوئی پہلی مرتبہ فرشتوں کی تعمیر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر تیسری مرتبہ حضرت عشیس کی تعمیر چوتی مرتبہ حضرت عبرائیم علیہ السلام کی تعمیر پانچویں مرتبہ عمالکہ کی تعمیر چٹی مرتبہ جرہم کی تعمیر ساتویں مرتبہ قصی بن کلاب کی تعمیر آٹھویں مرتبہ قریش کی تعمیر نووی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر دسوی مرتبہ حجاج بنی یوسف کی تعمیر گیاروی مرتبہ سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد کی تعمیر بات کے زمانوں میں بھی کعبہ کی مرمت اور حرم شریف کی توسیع کے کاموں میں مختلف مسلمان خلفاء اور سعودی بادشاہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے